اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹک ہیں امید کرتا ہوں کہ سب بھائی سے ہوں گے ٹک ٹک ہوں گے جو نئے بھائی میرے سبسکرائبر بنے ہیں بہو مجھے کمنٹ کر رہے تھے کمنٹ بوکس میں کہ سان بھائی اپنا سیٹ اپ دکھا دے مرگوں کا ایک نا پوری تفصیلی ویڈیو بناتے ہیں تو ان کی خاطر یہ سپیشل ویڈیو بنا رہا ہوں چھت کے اوپر میں آگیا ہوں آتے ہیں سار ہی میں نے کیمرہ بناؤن کر لیا ہے یہ مجھے بڑا پیارا منظر لگا کہ مرگی اپنے چار چوزے لے کے پھر رہی ہے اور جو تین بڑے مرگی ہیں وہ بھی پنجھرے میں ہیں صبح صبح کا وقت ہے تو ویڈیو کو لازتک واج کریں میں آپ کو کمپلیٹلی سٹیپ بے سٹیپ گائیڈ کرتا ہوں یہ جی آپ کو نظر آ رہے ہیں سارے میں نے مرگوں کے لیے جو کھانے رکھے ہوئے ہیں باری باری میں آپ کو ان کا انٹرڈیکشن کرواتا ہوں سب سے پہلے یہ جی باجرہ نظر آ رہا ہے آپ کو ایک کنالی میں بڑی ساری ٹھیک ہے یہ باجرہ راز کا دھوکے رکھا ہوئے اوپر اس کے ساتھ یہ ایک اور کنالی ہے اس میں یہ مکس ہے جس میں گندم بھی ہے مکہی بھی ہے باجرہ بھی ہے فیڈ بھی ہے جیسے کوتردانہ ہوتا ہے نا یہ وہ ہے تو آگے چلتے ہیں تو دوسری کنالی میں بھی باجرہ ہے اور ساتھ پھر یہ فیڈ ہے اس سے آگے والی کنالی میں گرم پانی پڑا ہوئے ہیں اس سے اوپر روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں یہ پورا ایک ٹیبل میں نے سجایا ہوگا اس طریقے کے ساتھ میں ایسی کرتا ہوں میں جب مرگے کلوز کرتا ہوں رات کو اس وقت جاتے ہوئے باجرے کو دھوکے اچھی کر رہا اور جو دوسرا کبوتردانہ ہوتا ہے اس کو بھی اچھی طرح ساف کر کے چھاننے کے ساتھ مٹی وغیرہ اس میں سے نکال کے بلکل صاف نیٹ اور کلین کرنا ہے بھائیو آپ نے رکھ کے اور جو روٹی کے ٹکڑے ہیں یہ بھی میں نے رات کو دیکھ رہے ہیں آپ پانی میں بگو دیا تھے رات کو میں نے پانی میں بگو دیا تھے روٹی کے ٹکڑے یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت یہ دیکھیں بلکل اب یہ نرم ہو گئے ہیں بلکل نرم ہے اب یہ ٹھیک ہے تو یہ ایک سیٹ اپ پورا میں نے تیار کیا ہوا چھت کے اوپر یہ والا ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیٹ اپ ہے پورا یہ والا اور وہ جو سامنے آپ کو ایک ٹیبل نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے میں اپنی ویڈیو کاسٹ کرتا ہوں ویڈیو بناتا ہوں اس کے اوپر بیٹھ کے تو ابھی یہ سبو سبو کا ٹائم ہے کافی دھوند پڑی ہوئی ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کس قدر یہ دھوند پڑی ہوئی ہے سبو سبو کا ٹائم ہے ابھی ذرا بھی دھوند نہیں اتری تو ٹائم ابھی تو ساڑھے دس کا ہو گیا بچے بڑا شور کار رہے تھے پیجنوں کے اندر میں نے ان پر آ کے ان کو چھوڑا ہے دیکھ سکتے ہیں بچے جو ہیں تو نیچے ویسے تو بڑی تھنڈی زمین ہے لیکن اتنی کوئی برداشت کر لیتے ہیں اگر آپ نے دس پندرہ منٹ ان کو چھوڑنا ہے اس جگہ پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کے اندر بڑی ہیٹ ہوتی ہے یہ برداشت کر لیتے ہیں سردی اتنا نہیں ہوتا کہ بھی ان کو ایک منٹ میں ہی لگ دے گی تھانڈے یا ایسا نہیں ہوتا ہاں اگر آپ پورا دن ایسے چھوڑی رکھیں اپنیریہ میں سارا دن ان کو پنجرے میں رکھیں پھر تو مسئلہ بن سکتا ہے ابھی میں نے ان کو نکال آئی ہے تو اب یہ دیکھیں اب یہ نیچے پانی کے بیچے گندم پڑی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کنک کہتے ہیں پھول گئی ہے پانی کے بیچ پڑی ہوئی ان کے نرم ہو گئی ہے اب یہ چوزے وہ بھی کھا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ وہ بھی کھا رہے ہیں تو یہ چیز بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو نئے دوست ہوتے ہیں نئے بھائی ہوتے ہیں وہ اکثر پوچھتے ہیں کہ اثان بھائی چوزوں کو اما سخت چیز بھی یعنی کہ ڈال سکتے ہیں اب ایک دن کے یا دو دن کے چوزے ہوں تو میں اکثر منہ ہی کرتا ہوں اب تو یہ چوزے جو تقریباً جا سبران دن کے ہو گئے ہیں ان کو تو امرا سکتے ہیں سارا کچھ ہی مسئلہ والی بات کوئی نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ روٹی پڑی ہے جو یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں نیچے پہلے میں میں نے آپ کو دکھایا ہے اور یہ جی سیٹ اپ جو آپ کو میں نے دکھایا ہے سارا اپنا یہ وہ سیٹ اپ ہے جو مرگوں کے لئے میں نے سپیشلی بنایا ہویا ہے پانی بھی رکھا ہویا ہے باجرہ بھی رکھا ہویا ہے اور یہ دوسری جو مکس ہے نا یہ بھی رکھی ہویا چیز ہے تو ابھی میں ادھر سے شیڈ پیچھے کر کے آپ کو مرگیں بھی دکھا دیتا ہوں مرگیں جو بھی اندر ہیں تو جی یہ دیکھ سکتے ہیں جو مرگیں اندر اس وقت آپ کو نظر آرہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں پیور یہ میاں والی کا بلیڈ لائن ہے یہ جو مرگہ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ پیور میاں والی ٹھیک ہے نکیلی نوک ہے نکیلی نوک ہے اس کی چھوٹی آنکھ ہے نکیلی نوک ہے دیکھ سکتے ہیں مرگہ ابھی باہر نکال کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے ساتھ یہ جو نظر آرہا ہے دوسرا مرگہ یہ ماشاءاللہ زبردست کروس ہے سندھی اور میاں والی دونوں کا اور وہ کونے میں آپ کو ایک وائٹ نظر آرہا ہے ٹھیک ہے وہ سفید ہے وہ ٹرلا سیل ہے ٹرلے سیل کے بارے میں بھی آپ کو مکمل طور پر ویڈیو میں آگے رکھونا تو کیا چیز ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی تو جالی ہے نا آپ کو جالی میں نظر نہیں صحیح آرہا ہوگا یہ بھی میں نے چھوڑنے میں نے باہر نکالیا ہے میں نے کہا آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں ان کے مطلق ہے تو جی یہ ان کے کھانے پڑے ہوئے ہیں سارے جو انہوں نے کھانے ہیں ٹھیک ہے یہ سارے ان کے کھانے ہیں مروہوں کے جو انہوں نے بھی کھانے ہیں اب ایک آپ کو اور چیز میں دکھا دوں یہ مرگی دیکھیں چوزے لے کے بیٹھ کے یہ اپنے نیچے بچوں نے اب اس کو یہ کہا کہ ہمیں لگ رہی ہے سردی ان کی بچوں کی آواز میں ایک ہوتا ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں ماں سمجھتی ہے بچوں کی آواز بات کو جیسے کہتے ہیں کہ ماں ہوتی ہے وہ یہ دیکھیں وہ بھو رہے ہیں اس سارے اس سارے تو اس نے پر نیچے پھلا دی ہیں کہ ان کو اب سردی لگ رہی ہے دو بچے یہ پروں کے نیچے بیٹھ گئے ہیں تو اب میں بھی کیا کروں گا انہوں نے کافی مجھے بھی آدھا گھنٹہ ہو گیا چھت کے وقت چھوڑے ہوئے میں ان کو اب نا یہ جو ان کا پنجر ہے نا اس کے اندر نیچے توڑی شوڑی پڑی ہوئی ہے جیدر ادھر میں ان کو اب دیکھ سکتے ہیں مکمل طور پر یہ نیچے چلے گئے ادھر تار دوں گا پنجرے کے اندر تار دوں گا ٹھیک ہے جتنے انہوں نے کھانا تھا وہ کھا لی ہے موسم کو بھی مدن نظر رکھنا ہے آپ نے کے موسم کیسا بنا ہوگا ہے تو باقی یہ جو بڑے مرگے ہیں یہ بڑے بے تاب ہو رہے ہیں باہر نکلنے کے لئے ٹھیک ہے ان کو چھوڑتے ہیں باہر اب ابھی نکالتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں بھی آپ تو ان کو بھی نکال دیتے ہیں تاکہ یہ بھی باہر نکلنے کے کھا بھی لیں تو ان کو پھر اب چھوڑتے ہیں ابھی یہ بڑا سیٹپ ہے چھت کے اوپر ہی میں نے جو کیا بھر سارا آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں بھائیوں کے جو سوالو جواب ہوتے ہیں ان کے کمنٹوں کے جواب بھی دیتا رہتا ہوں ٹھیک ہے وہ بھی مسئلہ مسائل ہو آپ مجھ سے وہ کمنٹ کر کے ڈسکس کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی ہیں میرے ان کی بماریوں کے مطلق علاج کے مطلق تو ابھی میں نا ان کو نکالتا ہوں باہر ان مرگوں کو بھی تو ایک ایک کر کے میں ان کا ریویو آپ کے پہلاتا ہوں کچھ نئے جو دوست تو ایڈ ہوئے ہیں میرے ساتھ چینل پہ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی مرگے دکھا دیا کہیں آپ تو ابھی میں ان کو ذرا ویڈیو کو پوز کر کے ادھر سیڈ پہ باندھ کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مرگا جی پیور میاں والی بلیڈ لائن ہے ٹھیک ہے سنگل بلیڈ لائن ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس کے ماں باپ تھے وہ بھی پیور میاں والی کے تھے کھلے گیا یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی کراس نہیں ہے زیرو کراس ہے نسل در نسل جو میاں والی کے چلے آرہے ہوتے ہیں یہ چیز ہوتی ہے جی میاں والی آپ دیکھنے آج ایک اور سے بھائی کہتے ہیں جی پیور میاں والی کا بھی ہمیں دکھا دیا کریں تو یہ چیز ہے جی میاں والی ٹھیک ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کھولے میں ہوتے ہیں کھولے کیل والے زبر دس تن کی ہوتی ہے جی فائٹنگ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کھولے کا شوق کروا دوں آپ کو آج میں یہ مرگا بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی کھولے کا سفید ہے یہ ترلا سیل ہے اس کے بارے میں ایک لگ سے ویڈیو بنا کر تفصیلاً بتاؤں گا کہ اس میں کیا کراس ہے اور کیا اس میں اچھی بات ہے اور کیا اس میں بری بات ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو اب بعد میں بتاؤں گا یہ دیکھ سیں یہ بڑا بریڈر ہے ماشاءاللہ تین سار اس کی یہ جو گئی ہے آپ کو بتاتا رہے تو ہر ویڈیو میں یہ تو آپ نے دیکھائی ہوگا جو پرانے سبسکرائب نے ان کو تو پتا ہوگا ہر ویڈیو میں میں اس کا دکھاتا ہوتا ہوں یہ بچے ہیں ساتھ دو ابھی ان کو الگ الگ باندھی ہے اس کو بھی باندھی ہے اس کو بھی باندھی ہے تاکہ یہ آپس میں کوئی مسئلہ نہ کریں تو یہ ایک رہ گیا اس کو بھی میں باندھ کے آتا ہوں سیاد پہ اب ناپو وہ کھنا نہیں بنائی جائے مرگے مرگے تینوں باندھی ہیں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں ان کے آگے کیا چیزیں رکھنے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ باجرہ اس کے بارے میں میں نے تفصیل کے ساتھ ہوڑیو بنائی ہے یہ رات کا دھوکے رکھا ہوا تھا پہلے اس کو چھاننے چھاننی کے ساتھ میں آپ دکھاتا ہوا یہ چھاننی ہے یہ چھاننی ہے یہ باجرہ لے کے آنا ہے اس کے اندر ڈالنے چھاننے کے لئے چھاننے کے لئے اس کے لیے کچھ بھی نہیں آرہا اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے میں نے اس کو چھاننے کی آتا ہوں اب اس کے اندر ڈال دے اس کے اندر ڈال دے ایک ہوا ہے یہ کیا ہے یہ بچوں کے لئے میں لگ رہا کرتا ہوں اس مرگے کے لئے لے کے جا رہا ہوں بلکے پہلے اس کو رکھتا ہوں اس نے بھی کھانا شروع کرتا ہوں ہر مرگے کے آگے آپ نے دو دو چیزیں رکھنی ہے باجرہ بھی رکھنا ہے اور جو مکس خوراک ہوتی ہے وہ بھی رکھنی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں مکس خوراک یہ ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ مکس خوراک ہے نظر آرہی آپ کو اس میں گندم بھی ہے مکعی بھی ہے باجرہ بھی ہے فیڈ بھی ہے تین چار چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں یہ گرم ہوتی ہے سردیوں میں تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کھلانی چاہیے مرگوں کو یہ بھی ہم ان کے آگے رکھیں گے تاکہ یہ بھی جس نے کھا دیں وہ کھا سکتے ہیں سب کے آگے آپ لے کے پیر ہوتی ہے اس کے آگے رکھیں گے اس کے آگے رکھیں گے اس کے آگے رکھیں گے اس چیز کا تو آپ کو دکھتے ہیں یہ چیز میں بتاتا ہوں ہر وڈیو میں بہترین ہے تو ٹھکے ٹپڑے ہیں رات کے بھی ہوئے ہیں پانی میں بلکل نرم ہو گیا دیکھیں بلکل نرم یاسے مرگی چوزے کھا سکتے ہیں گرم پانی ہے گرم پانی ہے یہ بلکل گرم پانی ہے اے میرا ہاتھ حضر بلکل مجھے سکون آ رہا ہے میں اس میں آتا آ رہا ہوں تو گرم پانی آپ نے پھرانا ہے مروہوں کو سردیوں میں جب بھی پھرانا ہے تھنڈا پانی کو ہش کریں آپ انہوں نے پھرانا ہے تو پانی ابھی کبھی نہیں پھرانا بھی یہ پھار ہے ایک ہی ٹائم میں ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے ایک ہی ٹائم میں آپ نے دونوں چیزیں اگلی رکھنے کہ آپ پانی بھی رکھنے ساتھ بھی رکھنے یا باجرا بھی رکھنے ایسے بھی کرنا آپ نے پہلے اس کو باجرا دے دینا سب کو تاکہ اچھی طرح یہ کھائیں تو کلی پر کوئی آزا گھنڈا پونے گھنٹے بعد یہ بلکل پھر ہو جائیں پھر آپ نے بھی جاگے تو گھنٹے بعد پانی آپ نے رکھنا ہے طلب ہو جو پیرے برنا نہ ایک تکھی کی جائیں رکھیں یہ پانی پہلے پی لیں گے باز میں پروگرم ہوگی تو یہ میرا سیٹ ہے پہ سارا چھت کی اوپر جو میں نے چیزا ہوگا اب نمگے رکھے ہوئے ہیں سارا آپ کو میری تک پسند آیا ہوگا نئی آنے والے جو بھائیں ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ سیل مرگوں کے مطلق ان کی دماریوں کے مطلق یا جیتنا میرے پاس علم ہے وہ سارا آپ تک شیئر ہو سکے تو اجازت دیجئے گا ملتے ہیں ہم کسی نیکسٹ اچھی سی وڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ